خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ کہ ہیں آج ہم تم نہیں گیر کوئی شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں ذرا رخ سے آنچل ہٹا کر تو دیکھو ایک بات کہوں تم سے اس نے نرمی سے کہا تھا لیلہ نے ہولے سے سر حالایا میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے نا جو جو تم نے کہا جیسے جیسے کہا میں نے سونا ہے نا کیا ہے نا نا چاہتے ہو اب اس نے اس بات میں سر حالا دیا تھا اب تم سے کچھ مانگو تو تم دھو گی کچھ کہو تو سنو گی کچھ کہو تو مانو گی کیا دانیا نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا میرے ساتھ چلو میرے گھر میری دنیا میں میرے ساتھ رہو میرے پاس رہو ایک نئی شروعات کرتے ہیں وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی ہر شہر بھلا کر ہر بات کو نظر انداز کر کر ہر ہر چیز کو فراموش کر کے بس میں اور تم ایسے سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا مجھ پہ بھروسہ ہے نا یہ بہت زیادہ ہو گیا دانیال یہ زیادہ ہو گیا ہے ایسان نے اس سے کہا تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑے وہی رک گیا تھا تو آپ کیا چاہتے ہیں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ پاگلپن ختم ہو جائے یہ دیوانگی یہ بیواکفی ممی بھی وہی تھی وہی خاموش ڈیڈ بھی بیٹھے تھے یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے تم پر ریپ کا الزام لگایا تھا سرہ سوچو تو سید دانیال ریپ تمہاری مردانگی کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اسے دیکھتے بولتے چلے گئے تھے میں اس کا قدل کر دوں تو پھر مجھ ثابت ہوں گا وہ فورم بولا تھا مجھے میری ماں اور باپ سے بات کرنی ہے وہ کہیں گے تو میں اسے اس گھر میں نہیں لے کر آوں گا اس نے ماں کی طرف دیکھا تھا جو آپ کہیں گی ممی جیسے آپ کہیں گی وہ اسے ہی دیکھنے لگی تھی بہت دیر تک اسے دیکھا تھا اور پھر اس سے کچھ دور کھڑی لیلہ کو اس سے محبت مجھ سے پوچھ کر کی تھی اسے جواب دی تو مجھ سے پوچھا تھا اس سے شادی کی تو مجھ سے پوچھا تھا تب نہیں پوچھا تھا تو اب بھی اجازتیں مت مانگو انہوں نے احسان سے کہا تھا یہ تمہارا بھی گھر ہے جو مرضی کرو جیسے مرضی رو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے وہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی اور اس نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا تھا دانیال کے خلاف وہ جھوٹا کے اس نے واپس لے لیا تھا پریس کانفرنس کر کے اس نے سارے معاملات کی وضاحت بھی کر دی تھی اور دانیال مرتضی سے معافی بھی مانگ لی تھی سلطان لال پیلا ہو گیا تھا اس نے فون کیا اور گالیاں دیتا رہا اس نے سب خموشی سے سنا تھا اور پھر فون رکھ دیا تھا اس کے دیئے پیسے خود اس کے موں پہ مار کے آئی تھی تم سب کہتے ہونا کہ وہ سب سے اچھا ہے اب کہو میں بھی اچھی ہوں دیکھو میں بھی اس کے لیے یہ سب کر رہی ہوں تم بھی اچھی ہو مینہ نے کہا تھا ڈیٹ اس کے ولی میں کی تیاریاں کر رہے تھے ہر شہر بھلا کر وہ سب دل جمعی سے اس کی خوشیوں کا مان رکھے اس کی محبت کو موتبر جان کر اس کے لیے وہ سب سمان کرنے میں لگے ہوئے تھے بھاپی تو پیگننسی کی وجہ سے زیادہ باہر نہیں جاتی تھی ممی ہی اس کے لیے شاپنگ کرتی پھر رہی تھی اس کی پسند کے کپڑے چوتے سیور وہ جو چیز کہہ دے وہ جس شہر پہ ہاتھ رکھ دے کسی چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے میرے دانیال کی خوشی ہے آخر مزاق تھوڑی ہے ڈیٹ ایک ایک چیز کو خود دیکھ رہے تھے ساری ارینجمنٹس کھانا ڈیکور ہر چیز وہ اس کے بیڈ پر تھی اس کے بیڈ پر اور وہ تم آرام سے سو جاؤ میں یہاں سوفے پر سو جاؤں گا دانیال نے اس سے کہا تھا میں دوسرے کمرے میں سو جاتا لیکن پھر ممی ڈیڈی سوال کریں گے میں اب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتا وہ فریش ہونے چلی گئی تھی واپس لوٹی تو وہ سوفے پر لیٹا سو چکا تھا وہ دیر تک کھڑی سے دیکھتی رہی تھی وہ شخص کیا چیز تھا وہ اکثر سمجھ نہیں پاتی تھی وہ اس کی سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا اب بھی سوفے پر آڑا ترچھا لیٹا وہ پرسکون نیند سو رہا تھا اور وہ خموش کھڑی سے دیکھ رہی تھی وہ اسے چاہتا تھا یہ سارا شہر جانتا تھا لیکن پھر وہ اسے چاہتا کیوں نہیں تھا وہ چاہتا تو ایک چھٹکی بجاتا اور اسے پا لیتا پھر وہ پاتا کیوں نہیں تھا وہ چھٹکی بجاتا ہی نہیں تھا وہ اندر کہیں یہ چاہتی تھی کہ وہ چھٹکی بجائے وہ اس پہ قابو پا لے وہ اس کی دسترس میں نہ ہو اور وہ غالب آتا جائے وہ اسے بے بس کر دے اور اس پہ قابو پا لے تاکہ پھر وہ اس کے موں پہ اس کے کردار مار کے کہے کہ دیکھا دیکھا دانیال مرزا تم بھی آدمی کی خال میں چھپے بھیڑیے ہی نکلے میں نہ کہتی تھی تمہاری محبت تمہاری خواہش کی ایک انگڑائی کی مار ہے وہ چاہتی تھی اسے ہارتا دیکھے پر وہ ہارتا ہی نہیں تھا اس پر مرتا جاتا تھا ختم ہوتا جاتا تھا پھر سے مرنے کو ختم ہونے کو جنم لیتا جاتا تھا وہ آج تک اپنی زندگی میں بس آدمیوں سے ملتی آئی تھی اب یہ ہوا تھا کہ وہ ایک آدمی سے ٹکرا گئی تھی سارا آسمان آتش بازی سے روشن تھا فضا میں شہنائیوں کی گونج تھی وصل کے سنگیت ملن کے سنگیت وہ سٹیج میں اس کے پہلوں میں بیٹھی ہوئی تھی اس کی خوبصد مگر قیمتی لباس میں ملبوس اس کے پاس اس کے ساتھ وہ خوش تھا وہ ستھ میں بہت خوش تھا وہ اس کی ساری کیفیات بس یہ ایک لفظ میں بیان کر سکتا تھا کمرے میں اسی کی میٹھی سی خونکی بھری ہوئی تھی گلابوں کی مہک ہواسوں پر چھائی ہوئی تھی عجب سرشاری سی بھری ہوئی تھی وہ بیٹھ کے وسط میں اپنا لہنگا بکھیرے سر جھکائے بیٹھی تھی جب وہ اندر داخل ہوا اور چلتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا بہت دیر تک تو وہ بس بیٹھا ہی رہا اسے دیکھتا رہا تھا وہ سچ میں وہاں تھی اس کے سامنے اس کے پاس اس کے ساتھ وہاں یہ یقین کرنے میں اسے بہت دیر لگی تھی تمہیں ایک فیور دوگی مجھے اس نے آئستگی سے اپنا ہاتھ آگی کیا تھا مجھے ایک چھٹکی کاٹو تاکہ مجھے یقین آجائے یہ خواب نہیں ہے اس نے اپنے ہنائی ہاتھوں سے اس کی ہتھیلی پر چھٹکی بھری تھی نہیں ذرا بھی تکلیف نہیں خیر تم تو قتل بھی کر دوگی تو سی بھی نہیں نکلے گی وہ مسکرا دیا تھا شروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے وہ ڈبیا نکال لی تھی اور وہ انگوٹھی اس کا ہاتھ ہولے سے تھام کر اس نے وہ اس کی انگلی میں پہنانی چاہی تھی لیکن لیلہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا دا نیال نے اس کی طرف دیکھا کیا ہوا مجھے وہی انگوٹھی چاہیے بیسی جو تم نے اس دن دینا چاہی تھی وہ اسے دیکھ کر رہ گیا چلو تمہاری موں دکھائی مجھ پر ادھار رہی بہت سارے لمحے خموشی کے سر ہوتے چلے گئے وہ ڈبیا ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتی رہی تھی تم تھک گئی ہوگی تم چینج کر کے آرام کر لو وہ واشروم سے نکلی تو وہ روز کی طرح سوفے پتکیا رکھ کے لیٹنے کی تیاریوں میں تھا دا نیال اس نے ہولے سے پکا رہا تھا اس نے مڑ کے اسے دیکھا تھا مجھے تم پر بھروسہ ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی دا نیال کا دل اپنی دال سے اتر چکا تھا وہ ہولے ہولے چلتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اتنی پاس کہ اس کی دھڑکنیں اس نے اپنے سینے میں محسوس کی تھی دا نیال نے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں موقید کر لیا تھا اس کی قربت کے فسوں میں بہتا ہوا وہ اس کے اور پاس چلا آیا تھا اپنے لبوس اس کی بند آنکھوں کو چھونے کے بعد اس کی حدد سانسے وہیں کہیں تھی آب کے وہ ان کی خوج میں ہی نکلا تھا اگلی صبح اس کی آنکھ کھولی تو وہ بستر پر اکیلی تھی اس نے کروڑ بدلی اس کی پہلوں میں اس کی جگہ خالی تھی واشنوم میں شاور سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی لیالا نے مندی مندی آنکھوں سے وہ سب دیکھا تھا وہ تکیا وہ چادر وہ سلوٹیں اس نے ہاں سے دور تک محسوس کیا تھا اس شخص کے لمس وہاں دور تک پھیلے ہوئے تھے تب بھی واشنوم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ تولیے سے باہر رگڑتا ہوا باہر نکلا تھا اسے جاگہ دیکھا تو ہولے سے مسکرائیا تھا مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے اس نے حیرانی سے دیکھا تم تو چھٹی پہ نہیں تھے چھٹی پہ رہی ہوں یار لیکن یہ میٹنگ ضروری ہے تم فکر مت کرو میں دوبہہ تک فارق ہو جاؤں گا پھر لانچ ہم ساتھ میں باہر کریں گے وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی ستے کے بعد وہ فارق تھی ممی اپنے دوست سے ملنے چلی گئی تھی بھابی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی وہ پہلے تو لان میں پھرتی رہی پھر اندر آگئی لانچ میں سوفے پر بیٹھی یوں ہی بے مقصد ٹی وی پر سرچنگ کرنے لگی تب ہی اس چینل پر وہ تھٹک کا روکی تھی وہ کسی نئی فلم کی انانسمنٹ کے لیے پریس کانفرنس تھی سٹیج پر فلم کے پرڈیسر ڈریکٹر کاسٹ اور دوسرے لوگ موجود تھے سوالوں کے جواب دیتے جس شہر نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی وہ انہم احسان تھی کیمرہ اس پر فاکس تھا اور وہ دلی میں بورڈ رہی تھی اس فلم کے بننے میں سب سے بڑا ہاتھ جس شخص کا ہے وہ یہاں نہیں ہے دانیال مرتضہ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ ایک پرڈیوسر کے طور پر انہوں نے مجھے اس فلم کے لیے مندخی پیا یقیناً یہ انہوں نے میری پہلی فلم کے ہونے والی بدمزگی کے ازالے کے لیے کیا لیکن پھر بھی میں ان کی شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے اپنی کمپنی کے نیشنل کانٹیننٹ کے لیے مجھے ایمبیسٹر کے طور پر چھنا یہ میری لیے بہت فخر کی بات ہے شکریہ دانیال مرتضہ وہ شاک بیٹھی رہ گئی تھی مجھ سے غلطی ہوئی میں اسے پہچان نہ سکی وہ وہی تھا جو میں اسے سمجھتی آئی تھی ایک عام مرد بس رال ٹپکاتا ہوا جانور جو کسی پہ بھی ریج جاتا جو کسی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ بھی وہی ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑی نفرت سے کہہ رہی تھی دانیال مرتضہ مجھ سے غلطی ہوگی جو تم پر بھروسہ کر لیا غلطی ہوگی جو خود کو تمہاری دسترس میں دے دیا یہی تم چاہتے تھے نا ہو گیا تو بس وہ بولتی چاہ رہی تھی تم نے مجھے ہرا دیا تم نے مجھے بے مول کر دیا وہ میرا خواب تھا جو تم نے کسی اور کو تعبیر بنا کر سونے نہ دیا دانیال مرتضہ وہ میرے اجالے تھے جنہیں تم نے کسی اور کی ملکیت میں دے دیا تم نے مجھے اندھیرہ کر دیا مجھے ویران کر دیا اس کی آنکھیں سیاہ ہوتی چلی گئی تھی تب ہی اس نے فون اٹھایا تھا دانیال کا میسج تھا اس نے لنج کا وقت اور جگہ میسج کی تھی اس نے نفرت سے وہ دیکھا اور وہ دوسرا نمبر ملانے لگی ہیلو مراسل خوادجہ تمہارے لئے ایک ڈیل ہے وہ سفید لباس پہنے تیار ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی سلیکے سے بنے بال شانوں پہ پھیلا ڈبٹا ہلکی اسی ہمرنگ جھولری تم کیا مجھے مال ڈالنے آئی ہو وہ دیکھ کر اسے محبوط ہو کر رہ گیا تھا وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی سارے وجود پر ایسی کیفیت چھائی ہوئی تھی کہ کچھ بھی کہنے سننے کو جی نہیں چاہ رہا تھا سامنے بیٹھے اس چک سے اتنی گھین آ رہی تھی کہ اس کے موپہ تھک دینے کو دل کر رہا تھا کیا بات ہے وہ اس کی بددلی بھانپ گیا تھا بیگم صاحبہ کا موڈ آف کیوں ہے وہ چھپ رہی تھی دانیان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا چلو پھر تمہارے موڈ کو ٹھیک کرتے ہیں ایک سرپرائز کے ساتھ اس نے کہہ کر وہ فائل لیلہ کے سامنے کی تھی اس نے بیتو حجی سے اسے دیکھا اور دیکھتی رہ گی ملکی تاریخ کے سب سے اہم اور سب سے مہنگی فیلم کے کابل ریکٹر انٹرنیشنل لیول پر شوٹیں اور گیس وٹ اس کی لینڈنگ لیڈی کون ہونے والی ہے میسیس لیلا دانیال مرتضی وہ ڈرمائی انداز میں کہہ رہا تھا وہ گمسم سے بیٹھی رہ گئی تھی میں دراصل بہت دیر سے اس میں لگا ہوا تھا تمہیں اسی لئے نہیں بتایا کہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا انڈ سی تم تو پتھر کی ہو گئی ہو وہ اس کی حالت سے محضوظ ہو رہا تھا پھر اس نے وہ دوسری فائل اس پہلی والی فائل پر رکھی تھی آج سے ہماری کمپنی کا انٹرنیشنل چہرہ تم بنو گی وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی دانیال نے وہ تیسری فائل رکھی تھی یہ ایک پوش لاکے میں گھر ہے گاڑی نوکر چاہ کر سب کچھ تمہارے لیے اس پلندے پر جو اس نے آخری چیز رکھی تھی وہ ڈبیا تھی وہی انگوٹھی ہیرے سے سجی بیش بھا خوبصورت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اس نے ہمیشہ اس شخص کو غلط کہا تھا وہ اس کی قیمت ہی نہیں جان سکی تھی اس نے لوگوں کے ریورڈ میں اسے سب سے کم تر جانا تھا وہ ہر ہر موڑ پر اسے بے مول کرتی آئی تھی وہ اسے سمجھ ہی نہیں پائی تھی اس نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی اپنی ذات کی انچی دواروں کے اس پار اس نے اس شخص کی پہاڑوں جیسی شخصیت دیکھی نہیں تھی کیا ہوا لیلہ تم رو رہی ہو وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا وہ سر جھکائے بس روتی جا رہی تھی وہ شخص ہمیشہ اس کا آسمان بنتا آیا تھا اس نے ہمیشہ اس آسمان سے نکلنے کی خواہش رکھی تھی وہ شخص اس کے لیے ہر شے تیاغنے کو تیار رہتا تھا اور اسے اس شخص کے سواہ ہر شے چاہیے تھی کچھ بولو تو کیا ہوا ہے اس کی آواز بتاتی تھی کہ وہ اسے روتا دیکھ کر تکلیف میں تھا اسے دیکھے بھی نہ اس کی آواز سے اس کے سچے دل کو دیکھ سکتی تھی یہ نہیں تھا کہ اسے اس پر اعتبار نہیں تھا یہ تھا کہ وہ اس پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ اسے اپنا دل کہتا تھا اور وہ اسے دل کبھی مانتی نہیں تھی لیلہ اس نے آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا میں نے بہت پہلے ایک کہانی سنی تھی دانیال ایک بادشاہ تھا ایک دن یوں ہی بزار میں اسے ایک فقینی پسند آگئی اس کا دل آگیا اس پر وہ اسے اٹھا کر محل میں لے آیا نہلا دھلا نیک کپڑے مہنگے زیور جوتے اسفاشیں کھانا پینا محل سب کچھ دیا اسے لیکن وہ خوش نہیں تھی ہر را جب سو جاتے تو وہ محل کی رہداریوں میں بنے کتاچوں پر سکے رکھ دیتی تھی اپنا پرانا چولہ نکال کر بال بکھیرے وہ ان رہداریوں سے گزرتی اللہ کے نام پر دیدے بابا کی صدائیں لگاتی تکاچوں سے سکے اٹھاتی جاتی کچھ تکاچیں وہ خالی بھی رکھتی تاکہ اسے حکارت سے جھڑ کر خالی دامر رہ جانے کا بھی احساس ملے وہ اسے غور سے دیکھتی کہتی جا رہی تھی میں وہی فقیر نہیں ہوں دانیال مجھے محل اور اس کی افائشیں راس نہیں میرے اندر ناشکری ہے وہ نا سمجھنے کے اسے انداز میں سے دیکھ رہا تھا تم یہ سب کیوں کہری ہو لیلا دیکھو سب ٹھیک ہے وہ اسے دیکھ کر رہ گی تھی تب ہی اس کا فون بجا اور میسج بھی آیا تھا وہ میرے نشانے پہ ہے میں گولی چلانے والا ہوں اس نے کرب سے آنکھیں مون لیں کہ بے بسی سے کہا تھا میں تمہیں ڈیزرب نہیں کرتی دانیال مرتضی گولی چلنے کی آواز آئی تھی لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سامنے بیٹھے دانیال کے سامنے ڈھال بن گئی تھی وہ شوق بیٹھا اسے خود پر جھکا دیکھتا رہ گیا گولی لیلہ کے سینے میں اتر چکی تھی اس کے سفیل لباس پہ دور تک سرخ لکیرے نمودار ہو چکی تھی ہر طرف بھگدر مچ گئی تھی بچے رونے لگے تھے ہر طرف افرہ تفری تھی باہر وہ آدمی گولی چلانے والے کو جگڑ چکے تھے پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے اندر دانیال ابھی تک دمبا خود سا تھا اس کے سامنے فرش پر وہ بے جان وجود پڑا تھا اس کے وجود سے بہتا خون دور تک جمع ہو رہا تھا اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھی اس نے ساری بدن کی حمد جمع کی تھی اور اٹھ کھڑا ہوا لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا واپسی کے لئے مڑ چکا تھا والی نے بے بسیسی سے دیکھا تھا وہ اپنی بات پر قائم تھا میں نہیں جاؤں گا اس کو آخری بار میں نہیں دیکھوں گا بس وہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھا تھا گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے خموش وہ دفنا دی جائے گی بھائی ہمیشہ کے لئے تو اس کے لئے ہمیشہ ترسے گا تو اسے پھر بھی کبھی نہیں دیکھ سکے گا اسے آخری بار دیکھ لے اس کے لئے ایک بار رو لے اس نے ولی کے ہاتھ چھڑک دیئے تھے میں کیوں رو ہوں اس کے لئے کیوں رو ہوں اسے قدر تھی میری اسے فکر تھی میری اس نے کیوں کیا ایسے نشانے پر میں تھا تو وہ کیوں آئی سامنے وہ کیوں مر گئی اور میں زندہ رہ گیا وہ ہزانی انداز میں چلا رہا تھا وہ ستاتی تھی تو ستاتی رہتی میں نے گلہ کیا میں نے کبھی کہا کہ میں اب نہیں سہوں گا اس نے جو جو کیا میں نے اف بھی نہیں کی میں نے کہا کہ اب اور نہیں میں نے ہار نہیں مانی تو وہ کیوں ہار مان گئی اس نے کیوں کیا ایسے اب کی بار کا زخم اس نے مجھے کیوں نہیں ملنے دیا اس کی چیخوں پہ سب وہیں آ چکے تھے ممی نے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا وہ ان کی غوش میں مو دیئے بلک بلک کر رو رہا تھا وہ چلی گئی ممی میری حصے کی موت ممی وہ کیوں چلے گئی وہ تو میری لیے تھی نا وہ کیوں گولی چلانے والے نے مورسل کا نام اگل دیا تھا وہ اقرار جرم کر چکا تھا لیلہ اس میں شامل تھی اس کی ریکارڈنگ تھی اس کے پاس جنازہ تیار ہے دانیار چل اسے ودا کر دے اس نے شدت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا اب نہیں اب اور نہیں اس کا یہ آخری ظلم نہیں بس اب اور نہیں اس نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا اس سے ساری زندگی بے تہاشہ محبت کی ہے مگر اس لمحے تک جب اس نے میری موت کو اپنے گلے لگا لیا اس ایک لمحے نے میری ساری محبت کو اس کے لیے ختم کر دیا وہ محبوب ہی کیا جو اپنے محبت پہ کربان ہو جائے وہ عاشق ہی کیا جو موشوق کی زندگی جیتا رہے شہر خموشاں تھا وہ تازہ بن ہوئی قبر تھی مٹی کی ڈھیری پھولوں سے لدی ہوئی فضاء اگر بتی کی تیز قربو سے بوجل تھی ہوا سے لہراتے درخت بھی خموش تھے مٹی میں مل چکی تھی پتیوں کی باس بھی فیکی پڑتی جا رہی تھی اس قبر کے سرحانے رکھے کتبے پر وہ لفظ کندہ تھے دانیال کا دل تو دوستو یہ ناول آپ کو کیسا لگا ہے تو اچھا لگا تو جلدی سے کمنٹس بھی کر دے اور لائک بھی کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتی رہی ہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ